بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بسیر حیمتیوی یوٹیوب چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر صرف ویلکم کر رہا ہوں آج کس ویڈیو میں ہم نے فارک سیریز جو سٹارٹ کی ہے اسی کے اب آوڈ ڈسکرشن کرنی ہے اس میں پچھلی ویڈیو میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم ناکس ویڈیو میں کانڈل سیریز کے اب آوڈ ڈسکرشن کریں گے کہ یہ جو کانڈلز ہیں ان کے تھوہ ہمیں کیا انیلیزیشن ملتی ہے ہم کس چیز کا انیلیز کرتے ہیں ان کی انیلیز کی بیس پہ ان کی کون کون سی ٹائپ ہیں وغیرہ وغیرہ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک آپ کے لیے پورا کورس مطلب کرتے ہیں تقریبا بیٹھ کے رتیار کیا تھا اسی ٹاپک کو کمپلیٹ میں سلائٹس وغیرہ بنائی تھی تو اسی کے ساتھ روم آپ کو گائی کا نہیں کوشش کروں گا تاکہ مجھ سے کوئی چیز میس بھی نہ ہو اور آپ کو جو جو چیز ہے میں ریگلرلی سا بھی سمجھا سکوں تو سب سے پہلے ہم نے چارٹ میں نے اس میں رکھا ہے کہ چارٹ کی کتین ٹائپس ہوتی ہیں تو چارٹ کی تین ٹائپس ہوتی ہیں لیک یہ جو ہمارے سامنے یہ چارٹ ہے اس کی تین ٹائپس ہیں پچھلے وڈیو میں میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اس میں یہ سب سے پہلے بار چارٹ ہوتی ہے اسے بھی ہم زوم کر کے اس طرح دیکھ سکتے ہیں یہ بار بنی ہوئی ہے یہاں سے پرائیس اوپن ہوئی ہے یہاں پہ کلوز آئی ہے اپ ہی او لو ہے اس طرح سے بار مطلب جیسے ہم نے پچھلے کینڈسٹکس میں ان کے کلر چینڈ کیئے تھے ویسے ہم ان کے یہاں بھی کلر چینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کینڈسٹی کینڈسٹی یہ ہے کہ اس کی پوری بارڈی شو ہوتی ہے لیکن بار میں یہ ہے کہ بارڈی کوئی نہیں جس سے ایک لائن ہے جو تھرڈ نمبر پہ ہے وہ ہر لائن چارٹ یہ جیسے ایک چارٹ ہے لائن کریٹ کرتا جاتا ہے اسے جیسے ہم سپورٹ اینڈسٹنس کے لئے ہم اسے یوز کرتے ہیں وہ بھی نیکٹر کو اس کے اوپر بستیجری بنا کر بنائی ہوں یا جو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سپورٹ اینڈسٹنس کے لئے یوز کرتے ہیں تو ہم نے دسکسٹن جو کرنی ہے وہ کرنی ہے اب کینڈلز کے اوپر کینڈلز کیا ہیں چارٹ کا آپ نے دیکھ لیا ایک تین طرح کی چارٹ ہے چارٹ ہے بار چارٹ ہے اور لائن چارٹ تھا نیچ ہے کینڈل کیا ہے کینڈل کیا ہے کینڈل جیسے ایک انسٹرومنٹ سمجھ لیں آپ کہ یہ ایک انسٹرومنٹ کی طرح ہی ہے انسٹرومنٹ نہیں جیسے ایک انسٹرومنٹ کی طرح ہے جو کہ مارکیٹ میں بائٹس اور سیلرز کے فلو کو کنٹپلٹ کرتے ہیں ان کا درمیان جو جنگ لگی ہوتی ہے ہم اس کو کینڈل کی مدد سے چیک کرتے ہیں کہ اس وقت بائٹس کتنے ہیں سیلرز کتنے ہیں ان دونوں کے درمیان کس طرح کی جنگ چاہ رہی ہے یہاں پہ بھی ہم آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کینڈلز ہیں یہ سبھی کینڈلز ہیں کسی کے ویک اوپرہ کسی کے نیچے ہے کسی کے کوئی شیپ ہے تو ان کے مدد سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس وقت بائٹس یا سیلرز جو وہ مارکیٹ کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہم نے بھی ٹرینڈ کو فالو کرنا بکاز ٹرینڈ is your friend تو نیکس چلتے ہیں کانڈلز کا آپ کو دیکھ لیا کہ یہ کیا ہے بائر اور بولش کے درمیان جو ہم کلکولیشن کرتے ہیں ان کو مطلب ہم میر کرنے کے لیے جو چیز جانے کوئی انسٹرومنٹ ٹائپ یوز کرتے ہیں جو انڈیکیٹر سمجھ لیسے آپ کہ اسے ہم کانڈل بولتے ہیں نیکس میں نے رکھا کہ کانڈل اور بار میں کیا ڈیفرنس ہے کانڈل اور بار میں ڈیفرنس کچھ بھی نہیں ہے زیادہ تو نہیں ہے بلکل سمپل ہے جیسے کانڈلز ہے ویسے تقریبے بار ہیں ان دونوں میں فرق زیادہ نہیں ہے جیسے کہ یہ میں نے آپ کو سامنے کانڈلز شو کروای ہے یہ کانڈل میں نے بولش کی شو کروای ہے تو یہاں سے یہ کانڈل اوپن ہوئی ہے اس کے بعد یہ مارکیٹ نیچے کوئی اس نے اپنا لوگ کیریٹ کیا ہے دن مارکیٹ آپ پر جاتی گئی اور یہاں تک اس نے اپنا ہائی کیریٹ کیا اور یہاں پہ آکے وہ کلوز ہو گئی سیم ریسے ہی اگر ہم دیکھیں اس بار میں بار میں کیا ہے کہ جو اس طرف ہے یہ جو چیز ہے اس طرف جو بھی اس کی بیڈ ہوگی اسے ہم اوپنن پرائس کے طور پر لیتے ہیں اور جو اس طرف ہوگی اسے ہم کلوزن پرائس کے طور پر لیتے ہیں یہ اس کا ہائی ہے اور یہ اس کا لوگ ہے سیم جیسے کہ اس میں کینڈل میں ہے کینڈل میں کیا ہے کہ جو اس کی وک ہے اس کو ہم بارڈی بولتے ہیں یہ اس کی کینڈل کی بارڈی ہے اور یہ جو اس کے اوپر اور نیچے یہ شیڈو ہے اس کو ہم وک بولتے ہیں تو جو نیچے شیڈو ہے اس کا جو سب سے لویس پوائنٹ ہوگا وہ لو پرائس ہوتی ہے اور جو اپر شیڈو سب سے ہائیس پوائنٹ ہوگا وہ ہائی پوائنٹ ہوتا ہے اس کا کینڈل کا بارڈی میں جہاں سے بارڈی اوپن ہوئی ہے وہ اس کے اوپننگ پوائنٹ جہاں پہ بارڈی کلوزنگ دے رہی ہے وہ اس کا کلوزنگ پوائنٹ ہے نیکسٹ اس میں کرتے ہیں ٹائپ ساب کینڈلز ہیں ٹائپ ساب کینڈلز میں دو طرح کی کینڈلز ہوتی ہیں بولش کی کینڈل ہوتی ہیں اور بیش کی کینڈل ہوتی ہیں بولش کی کینڈل سے مراد ہے کہ وہ کینڈل جب پرائس اپ جا رہی ہو یا جب باہر کیسے ترینس زیادہ ہو اور جو کینڈل بن رہی ہوتی ہے وہ بولش کی ہوتی ہیں بولش کی کینڈل میں کیا ہوتا ہے کہ پرائس نیچے سے شروع ہوتی ہے اپنے لو کریٹ کرتی ہے اپ جاتی ہے اپنا ہائی کریٹ کرتی ہے اور کچھ سے نیچے جا کے اپنا کلوز کر دیتی ہے آپ کی کینڈل کو لوگ یہاں پر کلوزنگ دے دیتی ہے اسی کے انورس میں جب یہ بیش کی کینڈل ہوتی ہے یہ اوپر سے شروع ہوتی ہے اپنا ہائی کریٹ کرتی ہے ضروری نہیں کہ پہلے ہائی ہی کریٹ کرے پہلے لوگ بھی کریٹ کر کے دن ہائی کر کے کلوزنگ دے سکتی ہے یہ مارکیٹی کے فلو پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن اس کا ہائی اوپر ہوگا سیم ویسے جیسے بولش میں ہے لیکن اس کا جو کلوزنگ پوائنٹ آ وہ نیچے ہوگا لوگ بھی سیم ہائی بھی سیم لیکن اس کی اوپننگ اور کلوزنگ میں فرق ہوگا اگر اوپن اوپر سے کلوزنگ نیچے ہے تو یہ بیش کی ہے سیل کی کینڈل ہے کہ پرائس لوگ آئی ہے اگر پرائس نیچے سے شروع ہوئی ہے اوپر جا کے کلوز کی ہے کینڈل نے تو یہ بولش کی کینڈل ہے اور یہ پرائس آپ پر گئی ہے بولش سے مراد بائر بیش سے مراد سیل ہے اس کے لیے آپ کو میں ایک تکہ ساتھ بتا دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی کنفیوجن ہو رہی ہو یہ یہاں پر میں نے لکھا بولش اور بیش ہے تو یہاں پر دیکھیں بی کے بعد یو ہے اور بائر میں بی کے بعد یو ہے مطلب بولش بائر بیش میں بی ای ہے سیلر میں ای ہے یہ کہ میں نے جس اپنا بنایا ہوا ہے مطلب جس یاد رکھنے کے لیے کہ بیش اور بلش میں ڈیفرنس کا حصہ کرنا ہم نے تو بیش ای ہے یا سیلر ہو گیا یو ہے اور بائر ہو گیا اس طرح سے میں نے یاد رکھا ہو میں نے اپنے لیے مطلب جو میں جس طرح سے میں نے یاد رکھا ہوا ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس طرح سے یاد رکھا ہوا آپ بھی ویسے بلکل یاد رکھ سکتے ہیں یا سیمپلی بیش سے مراد سیل ہے بولش سے مراد بائی ہے دن اس کے بعد ہے جیپانیس کیانرسکس جیپانیس کیانرسکس بیسیکلی بہت پران تکرین بنی اٹھان میں صدیلی میں انیسویں صدی میں تقریباً جو چائنیس لوگ ہیں سوری چائنیس کہہ رہا ہوں جیپانیس لوگ ہیں جو جیپانیس اس کو اپنے چاولوں کے لیندر یا گندم کے لیندر میں اس کا استعمال کرتے تھے اور آج سا ارسا کیا ہوا کہ پھر وہ ظاہر ہے اس میں ترقی آتی گئی جدید سے جدید چیزیں آتی گئی then کیا ہوا کہ یہ جو کینڈلز تھی جو سٹرک مارکیٹ میں آگئی سٹرک مارکیٹ میں اس کا یوں ہی اس کو ویڈت ملی اور یہ فارکس مارکیٹ میں آج سا سا یہ شفٹ ہو گئی جب فارکس مارکیٹ کا انوینشن ہوئی ہے یہ فارکس مارکیٹ میں آگئی اب اس میں ہوتا کیا ہے یہاں سے میں لکھا ہوا ہے مطلب کہ کلوز اوپر ہے اوپر نیچے ہے کلوز اوپر اوپر ہوا ہے ہوا ہے یہ کینڈل ہے اس کا یا سوری یہاں پہ کلوزنگ ہے یہاں پہ اوپنگ ہے کلوز اوپر اوپن یہ اولا پوائنٹ ہم کہہ رہے ہیں then the ہیلو کینڈلز یوزیلی ڈسپلی ایز وائٹ اسے ہم وائٹ بلا سکتے ہیں اور بلاک بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے پیشے جو ویڈیو ساتھ جس میں ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ ہم اپنے جو ایمٹی فورس تو کسٹمائزیشن کی طرح سے کرتے ہیں تو ایٹ ڈس ناٹ مائٹر کہ میں میں اگر اکتا تھا میں وائٹ اور بلاک اور یوز کر رہتا ہوں تو وہ میں نے اپنے ساتھ سے ویسے کر دیا آپ اسے جس سیم ایسے لے سکتے ہیں کہ اوپن نیچے ہے کلوز اوپر ہے اسے کیا مراد ہے بولش بائر نیچے سے اوپر اکل گیا ہے ایف ڈا کلوز اس بلو اوپن اس اپ مطلب اوپن اوپر سے ہوئی ہے کلوز نیچے ہوئی ہے دن کیا مراد ہے بیریش اس کے بعد کیا ہے کہ اس میں جو اپر ہے اس کا جو ہائی لیول ہوگا اسے ہم ہائی پوائنٹ بولتے ہیں اس کے جو لوڑ ویک ہے اس کا سب سے لوڑ پوائنٹ ہے جو اسے ہم لوڑ پوائنٹ بولتے ہیں یا مارکی کے لوڑ پرائس بولتے ہیں یہ جس اس طرح سا ہے کانڈرز میں آپ کو اوپ کافی سمجھ آگئی ہو کافی آئیڈیا ہوگیا ہوگا کہ کانڈرز بیسیکل ہوتی کیا ہے کانڈرز میں ایک ریال بارڈی ہوتی ہے اس طرح سے ریال بارڈی اس کے بعد یہ اپر یہ لوڑ ویک لوڑ ویک اور کانڈرز کی بارڈی یہ ہائی ایس پوائنٹ یہ لوڑ پوائنٹ یہاں سے اوپننگ یہاں پر کلوزنگ یا یہاں سے اوپننگ یہاں پر کلوزنگ کلر ڈاز ناٹ میٹر کلر ہم اپنی مجی سے سیلیکٹ کرتے ہیں نیچ چلتے ہیں ٹائپ ساب جپانیس کانڈرزک پیٹرن کہ یہ جو کانڈرزک پیٹرن ہیں ان کے ٹائپس کتنے ہیں ان میں تقریباً بیسکل تین طلا کے ہم پیٹرن لیتے ہیں ساب سے پہلے ہم لیتے ہیں سنگل جپانیس کانڈرزک پیٹرن سنگل کینڈر ملکہ ہم ایک کینڈر لیتے ہیں اس کی شیپ دیکھتے ہیں اس کو ہم انلائز کرتے ہیں ہم فلو کا یا ٹرینڈ کا اندازہ لگاتے ہیں اس میں اندازہ ہی لگا سکتا ہے کنفرمیشن ہوتی ہے تک ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ کسی کو کنفرم نہیں ہے دس سیمیٹی پرسنٹ نائیٹی پرسنٹ تک ہوسکتا ہنڈر پرسنٹ کوئیب کنفرمیشن اس میں نہیں دے سکتا اس کے بعد ہوتی ہے ڈبل کینڈرزک پیٹرن ٹرپل کینڈرزک پیٹرن تو ساب سے پہلے میں یہاں پہ سنگل کینڈرزک پیٹرن ہیں جو اس میں اس کو سوہ ساں ڈسکلس کروں گا ڈبل اور ٹرپلہ جو یہ ہم تقریباً بعد میں کریں گے کافی بعد میں کریں گے بالکل سٹارٹنگ میں نہیں کریں گے جیس پہ سٹارٹنگ میں ہم سنگلزک پیٹرن ہوں ہم اسے کو ڈسکلس کرنا جائے ہیں سنگل میں کیا ہے اس کے نیکسٹ سنگل میں ہم نے یہ تین کینڈرز پڑھنی ہے جس میں ہم مارو بوزو کریں گے سپیننگ ٹاپ کریں گے اور دو جی کریں گے مارو بوزو سپیننگ ٹاپ اور دو جی اس میں ایک اور کینڈرز بھی ہوتی ہے اور میں یہاں پہ آپ کو لکھ دیتا ہوں اس میں ایک ہوتی ہے پین بار یہ بھی سگر کنڈرزٹک پیٹرن ہے تو یہ بھی ہم تقریباً ڈسکلس کر دیں گے کافی آتا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مارو بوزو کی طرف یہاں سے جو مارو بوزو ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہے مارو بوزو مارو بوزو میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وک کوئی نہیں ہوتی یا خود بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس میں اوپننگ پوائنٹ ہوتا ہے اور کلوزنگ پوائنٹ ہوتا ہے مطلب مارکی نیچے سے اوپر ہوئی اوپر جائے کلوز ہوگئی نو لو نو ہائی اوپر سے اوپر ہوئی نیچے آگے کلوز ہوگئی نو لو نو ہائی سیم جس طرح سے یہ آپ کا کنڈرز نظر آ رہی ہے اسی طرح سے یہ کینڈل ہوگی مارو بوزو کی وائٹ میں میں نے بلش کو شور کروایا بلک میں میں نے بلش کو شور کروایا کلوز نارڈ مائٹر we can change it اب اس سے ہمیں کیا ملتا ہے یہاں پر کلوزنگ ہوئی ہے یہاں سے اس کی اوپننگ ہوئی ہے یہاں سے مطلب بائن ہے وہ فل کنٹرول میں ہے مارکی کو آپ لے کر جا رہے ہیں یہاں پر کلوزنگ ہوگئی کیوں کیونکہ ٹائم ختم ہوگا کینڈرز جو دوروشن تھا وہ ختم ہوگیا تو یہاں پر کیا ہوگا کہ ہمیں جو سنگل ملے گا وہ یہ ملے گا کہ بائر ہیں جو وہ اس وقت مارکی میں فل کنٹرول میں ہے اور یہ مارکی کو آپ ہی لے کر جائیں گے سیم اس کا انورس میں ہم یہ جو بیرش کی مارو بوزو ہے بیرش مارو بوزو ہے اس میں کیا ہوگا یہاں پر مارکی نے اوپننگ کی ہے نیچے آتے گئی آتے گئی آتے گئی اور یہاں تھا سیلر نے اپنا فل زول لگا گیا یہاں پر مارکی کوئی کلوز ہوگئی اس نے اس کا لوہ کوئی نہیں بننے دیا ہائی پوائنٹ کوئی نہیں بننے دیا اس کا ہائی اور لوہ دقریباں کوئی نہیں ہوتا یہاں پہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اوپننگ پوائنٹ اور ہائی پوائنٹ ایک ہوتا ہے closing point اور low point ایک ہو تھا بیش کے کیس میں اور bullish کے کیس میں opening point اور load point ایک ہوگا high point اور closing point ایک ہوگا یہ ہوگا مارو بوزر مارو بوزر کو ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں تب تک امٹی فور میں امٹی فور میں ہم مارو بوزر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹائم فرم میں اچ میں یوز کر رہا ہوں فیلہار ہم ڈی ون میں بھی تلاش کریں گے تھوڑ سا زونگا دیتا ہوں مارو بوزر لائف چارمہ دیکھا رہا ہوں کوئی سکرین شاٹ ہی نے میں لے کر رکھے ہوئے مارو بوزر میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے چھوٹی سی ویک ہو سکتی ہے نہ ہونے کے برابر اس کی میں تھوڑی سا ایزامپل آپ کو دے رہتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر سے کیا مرادہ لائک یہ ہماری کینڈل ہے تو اس کی اتنی سی اور اتنی سی تقریبا اتنی سی ویک ان کی ہو سکتے اسے بھی ہم مارو بوزر میں لے سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں یہاں سے یہ میں سٹرول بار آن تھا تو میں چار پیچھے لے کر جا رہا ہوں یوں ہی مارکٹ ہوتی ہے تو وہ دباہ واپس آ جاتا ہے یہاں سے یہ دباہ واپس آ رہا ہے تو اسے یہاں سے آپ آف کر دیں دن آپ کو اسے موگ کرتے ہیں یہ نہیں واپس نہیں آئے گی یہاں پہ تقریبا یہ دیکھیں یہ ایک مارو بوزر بنا ہوا ہے اس میں ایک کہیں ملیں گے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ یہ دیکھیں کہاں پہ تھا ابھی نظر آیا تھا یا مجھے یہ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ مارو بوزر بنا ہے یہ تقریبا بلکل لو اس کی ویک ہے اس کو میں تھوڑا سا زوم گا کیا آپ کو دکھا دیتا ہوں زوم کرنے سے پہلے میں اس کے اوپر ٹرائنگل کا تھوڑا سا آئیڈ کار دوں گا تاکہ مجھے تھوڑا سا زوم کریں تو وہ گائب نہ ہو جائے دیکھیں یہ گائب ہو گیا یہ تھا تقریبا یہ یہاں پہ ہمیں مارو بوزر کی کینڈل کا دیکھ رہے ہیں ویڈیو لن بھی کافی ہونے والی ہے لیکن آپ نے کمپلیٹ دیکھتے رہیے گا یہاں سے دیکھیں یہاں سے اس نے اوپننگ دی ہے یہ بیریش کا مارو بوزر ہے بیریش مراد مطلب سیل کا یہاں سے اس نے اوپننگ دی ہے اوپننگ دے دی اس کے بعد یہاں پہ آکے اس نے اپنے کلوجنگ دی ہے اس کا نو ہائی مطلب اس کی ہائی پوائنٹ کوئی نہیں ہے اور اگر لوگ کو دیکھا ہے بلکل نہ ہونے کے برابر بلکل نہ ہونے کے یہاں سے اگر ہم ایک سٹریٹ لائن تقریباً ڈرا کر لیں اس کی بارڈی سے یہ تقریباً اس لیول پہ تھا یہاں سے ہم نے کلوجنگ دے دی اس کی کلوجنگ ہو گئی کینڈل کی اس کے بعد دیکھیں کہ یہ تقریباً ریٹ ہے جو مارکیٹ ہے جو وہ اس کو مارا بوزو کو کلاس کلاس نہیں کیا اور یہاں سے مارا بوزو کو بیریش ہے وہ اپنا پرائیس ہے جو نیچے لے کے ہی آئے ہیں اور کافی لے کے ہیں کچھ کم زیادہ نہیں ہے تقریباً یہ کوئی راؤنڈ بار سو پپ کے یہ نیچے لے آئے ہیں مارکیٹ کو تو یہ تقریباً ایک دن کی کینڈل ہو گئی ہے ہاں یہ ایک دن تک شو کر رہی ہے یہاں تک اور یہ سیکنڈری یہاں سے سٹارٹنگ ہوئی ہے اس کی تو یہ گیپ آ جاتا مارکیٹ کے چارٹ میں اس کا اپنی ٹینشن لینی مارا بوزو کو آپ کو آئی ہوپ یہاں سے سمجھ آگئی ہوگی کہ تقریباً کتنا اس نے افیکٹیو کیا ہے اس کا ہم آپ پروفیکٹ مارا بوزو دیکھتا ہوں اس کی بلکل بھی نہ ہو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس جگہ سے کہ تقریباً ہمارا بوزو میں اس وقت ٹراش کر رہا ہوں بولش کا وہ نہیں مل رہا ہم پیر چین کر لیتے ہیں کیونکہ اس پیر میں ریپ لو ہی آیا ہوا ہے یہ تقریباً یہ جو کرونا باعث آیا ہوا اس کی وجہ سے مارکیٹ نے کافی امپیکٹ لیا ہوا اور یہ کافی مطلب مارکیٹ میں مومنٹ آ رہی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کافی مطلب مارکیٹ چال رہی ہے میں اس وقت جس فائنڈ کر رہا ہوں بولش کا مارو بوزو ٹائم کے دچے نکل دیتا ہے اس میں بھی نہیں ہوگا تو ہم گول میں آ جاتے ہیں یہاں سے وہ جو ٹیمپلیٹ تھی میں نے بنائی ہوئی میں اس کو لوڑ کر لیتا ہوں ہاں یہاں بھی تقریباً کافی مل جائیں گے یہاں بھی تقریباً کافی مل جائیں گے یہاں سے اس کو بھی آپ ایز مارو بوزو لے سکتے ہیں بکاس نو وک نو شیڈو اگر وک ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ آپ اس کی ایک سٹریٹ لائن ڈرا کر لیں یہاں سے یہ دیکھیں اور یہاں سے آپ دیکھیں پرائس کتنی آپ پہ گئی ہے اس لیول کو ہم اگر ہم اس کینڈل کو ایز مارو بوزو کنسیلر کر کے ہم چال رہے ہیں تو یہ دیکھیں پرائس کتنی آپ پہ گئی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو اب اس سے مزید کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہو اس کے بعد یہ ایک مارو بوزو یہاں پہ بن گئے تو بہت بولش کا یہ پرائس اگین سگنل پہلے یہ سگنل اگین سگنل یہ والا نیکس چلتے ہیں مارو بوزو کا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کی نو وک ہے نو شیڈو ہے اور یہ مارکیٹ میں اگر بولش کا ہے تو یہ بائی کا کنٹرول شو کرواتا ہے اگر بیریش کا ہے تو یہ سیلر کا کنٹرول شو کرواتا ہے ایچے فور میں بھی آپ نے بیسے چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بڑا مارو بوزو اور یہ تقریباً اتنا پہا گئی ہے لیکن یہاں سے یہ مارو بوزو بنا اور یہ اتنا سا پہا گیا یہ تقریباً اب آپ پہ ہی جا رہا ہے تو نیکس چلتے ہیں اپنے ویڈیو کو میں جلدی سے آپ کو ایک گروت ہو کروا کے تو کرنا چاہ رہا ہوں وائنڈ اپ کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو نیکس میں ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہاں سپیننگ ٹاپ ہے پہلے مارو بوزو کیا ہم نے دنہ ہم کریں گے سپیننگ ٹاپ سپیننگ ٹاپ میں کیا ہوتا ہے سپیننگ ٹاپ یہ جپانین سکینلسک پیٹرن ہے سنگل پیٹرن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ویک اور شیڈو ہمارا یا اپر ویک اور لور ویک اسے ہم ویک اسے شیڈو بول رہتے ہیں اسے ویک اسے شیڈو بول رہتے ہیں it does not matter ہماری جو اپر ویک اور لور ویک ہے یہ ایک لمبیوں لانگ ٹیلوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو باڈی ہے جو ریل باڈی ہے وہ چھوٹی ہو ان دونوں کی نسبت یا تقریبہ ان کا ہاف ہو لائک یہ دو پوائنٹ ہے اس کے تو یہ ایک پوائنٹ ہو کام از کام مطلب ہمارے اندازے کے لیے یا سمجھنے کے لیے کہ ہم اسے کنسیڈر کریں گے یہ ایک بھائی یہ ایک ریل سپینک ٹاپ ہے اس میں کلر ہے جو وہ matter نہیں کرتا کہ یہ ریڈ بنا گرین بنا وائٹ بنا یا بلیک بنا جو ہم نے مطلب رکھا کہ یہ بلش کا بنا ہے یا بیش کا بنا دوسرے لفاظ میں اگر ہم چلیں کہ اس میں بلش یا بلش کا matter نہیں کرتا یہ بلش کا بنا ہے یہ بلش کا بنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب یہ ہمیں سپینک ٹاپ مل جائے یہ سیاہت بھی آپ دیکھتے ہیں سپینک ٹاپ کی میں نے image ڈرا کرنے کوشش کی ہوئی ہے تو یہاں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو سپینک ٹاپ مل جائے تو آپ کو یہ کنفرم ہو جائے تک جو ٹرینڈ چاہا رہا تھا لائک پہلے کیا تھا پہلے ٹرینڈ لوہ کا آ رہا تھا لوہ کا ٹرینڈ آ رہا تھا آگے آپ کو مل جائے ایک سپینک ٹاپ سپینک ٹاپ مل جائے تو تب آپ کو یہ ہو جائے گا یہ indecision candle ہے آپ کو یہ confirmation ہوگی کہ بھائی جی اب جو مارکیٹ ہے نا یہ indecision میں آ گئی ہے کیونکہ مارکیٹ میں بائر اور سیلر کی تعداد تقریباً ایکوال ہو گئی ہے تقریباً ایکوال ہو گئی ہے اور اب مارکیٹ کا یہاں سے ٹرینڈ ریورس ہو سکتا ہے اپنا جو ہمارا جو یہاں سے اگر ہمیں ٹرینڈ لگائی ہوئی ہے کوئی تو اسے ہم سیو کر دیں اس پہ ہم ویٹ کریں گے جسٹ then اسے نیکس جو کینڈل ہوگی اس کی بیس پہ ہم اس کی confirmation ہوتا ہے سپینک ٹاپ کی سپینک ٹاپ سے ٹرینڈ ریورسنگ کنفرمیشن اس کے نیک ٹیل بولتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ اور اس کا ٹرینڈ کو ہم ریورسنگ کر دیتا ہے میں آپ کو ابھی چارٹ میں اگر مجھے کہیں پہ بھی اس کا سینر ملتا ہے ٹرینڈ دوپ کافی ہی ہوں گے like اب میں اگر میں آپ کو یہاں سے دکھاتا لم یہاں سے چارٹ کا اتنا اتنا حصہ آپ منتوں کو ہم کتنا اتنا کرلیں ایتنا حصہ ڈیو کریں یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہ september سیل 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 یہ تقریباً سیل جا رہی ہے یہاں سے پیچھے بھی تقریباً ٹاپ بدتا ہے یہاں سے اس پنڈی دوب بنائے ہیں یہاں سے اپ گیا ٹرین یہاں پہ بنا لیکن ہم اوبرال دیکھتے ہیں ہائی لیول پہ زیادہ رہ کے تو یہاں تک تقریبا سیل پہ آئی گیا ٹرینڈ کا کون سا چاہ رہا ہے سیل کا اب کوئی بھی بھائی آپ کو بول لے کہ بھائی ٹرینڈ سیل میں چاہ رہا ہے گولڈ کو آپ سیل کر دیکھوں گولڈ کا پیر بھائی جی گول کا ٹرینڈ سیل کا سیل کر دیں گولڈ کا ٹرینڈ سیل کا سیل کا ہے آپ نے اب اپنی اکل کو یوز کہنا ہے کہ اچھا ٹرینڈ تو سیل کا ہی ہے مان لیا لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اس کو کمپلیٹ چار کو تقریبا یہاں تک ہم نے دیکھا پہلے تھوڑ سا آگے تھوڑ سا کہیں تو یہاں تھا ڈون کا ٹرینڈ یہاں تک یہاں پہ آپ کو ایک ملا گا سپننگ ٹرینڈ یا دوسری یہاں اس کو پین با بھی بولتے ہیں اس کی کچھ ٹرمز ان کنیشنز ہیں لیکن دونوں کا فنکشن سیم یا اتنا مطلب اس میں نہیں ہوگا کہ سپننگ ٹرینڈ آب ان کا مطلب فنکشن سیم ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ملا اب کیا ہوگا یہ مل گیا آپ نے کنفرم کا لیے بھائی ٹرینڈ ریورس ہونے والا ہے اللہ اٹھو جا ہو بھائی پہلے سیل کا تھا بائی کا جا سکتا ہے جائے گا کیسے اسے نیکس کینڈل یہ کینڈل اس کی پیچھے جو کینڈل اس سے پیچھے پیچھلی کینڈل ہے اس کا جو بارڈی کا ہائی ہے اسے کلوزنگ دے جائے کلوزنگ ہو گئی اس سے نیکس کینڈل پہ آپ بائی کر دیں یہاں پہ آپ بائے کر دیں اور یہ یہاں پہ پرافیٹ ہی پرافیٹ ہی بھی کیسے کرنا آپ نے میں آپ کو درا کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا لائک آپ کو یہ ملا سپیننگ ٹاپ اسے پیچھے یہ کینڈل تھی نیکس کینڈلہ جو اب وہ اس کا یہ جو ہائی ہے یہ والا اس کو کلوز کر کے کراس کر کے دن کلوز دن گے اب میں آپ کو تھوڑی سی ویکنڈ کی ڈراغ کرتا ہوں دن آپ کو مزید سمجھ آئے گے یہ وک یہ وک یہ وک یہ وک اور یہ وک اور یہ وک اور یہ وک کلر ہیں جو وہ ڈاز ناد مائٹر کیونکہ ہم نے پہلے کہا کہ کلر مائٹر نہیں کرتے ہیں اب یہاں سے دیکھیں یہاں سے یہ لوگ کا ٹرینڈ تھا یہاں پہ سپیننگ ٹاپ بنا اور یہاں سے یہ ٹرینڈ آپ کو چلے جائے گا تو سپیننگ ٹاپ بیسکیل کیا کرتا ہے یہ انڈسیزین کیا اندل ہوتا ہے اور یہ ٹرینڈ کو ریورسنگ کو شو کروا دیتا ہے جسٹ الارٹ دیتا ہے کرواتا نہیں ہے جسٹ الارٹ دیتا ہے کہ ٹرینڈ ریورس ہو سکتا ہے بھئی الارٹ ہو جاؤ لائکہ یہاں سے دیکھیں آپ اگر چھوٹے لیول پہ ہم دیکھتے جائیں یہاں سے یہ لوگ آ رہا تھا یہاں پہ بنا یہاں چلا گیا یہاں سے پھر یہ سپیننگ ٹاپ بنا ٹرینڈ کی یہ کلوزنگ کو ہی اس کی دن یہ ٹرینڈ نیچے آ جائے یہاں سے یہ نیچے آ رہا یہ سپیننگ ٹاپ بنا یہاں پہ اس نے آ کے اس کی کلوزنگ دی لیکن اس نے نہیں دی تھی ہمیں نیکسٹ کانل کو فکس کرنا ہے اس کے نیچٹ اگر کلوزنگ نہیں دیتا دن ویٹ ہے اس سے یہاں پہ آ کے اسے جو لوگ تھا اس کا اس کا کانڈل نگل آس کیا اس پہ ہم سیل کر دیتے اور یہاں تک ہمارا پروفیل پروفیل تھا سگنل کے فیل ہونے کا بھی اپنے ویڈ کرنا ہے کہ اگر ہمارا سگنل نہیں بنتا تو وہ فیل بھی ہو فیل کا بول ہے کہ یہاں پہ یہ سپینگ ٹاپ تھا نا یہ نیچے ہے یہاں پہ یہ سپینگ ٹاپ بنا اسے نیچے جو وہ نیچے کلوز ہوئی ہے اسے آپ کلوز نہیں کی لائک وہ یہاں پہ آئے کلوزنگ دیتی تقریباً یہاں پہ تو جانا ہمارا سنگل بن جا تھا ٹرینڈ کی ریورس کا لیکن اس لیے نیچے کلوزنگ دے دی ہے اب بھی ہم نے کیا کہنا کہ اسے پیچھے جو کینڈل ہے اس کے کراسنگ ہونے کا ویڈ کرنا ہے تو یہ تقریباً اس پینگ ٹاپ کو ہم دسکس کر رہے تھے وہ سوری میں اتھوڑا سکرین ریکارڈر کا مسئلہ آیا تھا وہ بند ہو گیا تو اس لیے مجھے تھوڑا سا وہ پوائنٹ سے ہم چیسے گئے ہیں یہاں سے تو دوبار سے میں آپ کو جسٹ یہاں پہ گو سوکر واقعی میں نیچ سا جا رہا ہوں تو سپینگ ٹاپ کیا ہوتا ہے کہ ٹرینڈ آ رہا ہے اگر سپینگ ٹاپ بن گیا ٹرینڈ ریورس ہو سکتا ہے اگر اس کا جو پیچھے والی کینڈل ہے اس کی نیک کو کراسکار جائے اس کے نیکس کینڈل پینگ ٹاپ سے نیکس ٹو یہاں تو اس کے لوگ سے کراسکار جائے ٹرینڈ ٹرینڈ کنٹینڈ ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ تقریب میں ہم اس کو دیکھیں یہاں پہ سپینگ ٹاپ یہ بنے ہیں یہ سپینگ ٹاپ بنا سپینگ ٹاپ کنٹی김 نہیں دے یہاں سےی یہاں پہ کنٹکٹ کے ٹرینڈ ہوا بنا سب میکی سکتا ہے ہم لیکن جناس کی ٹرینڈ ہوا اس نے تگریف نکر یہاں سکتے ہیں جو صاندئی تو ہیں سپنگ ڈاربنن لیکن یہ انورٹیڈ ہمارا ہے یہ ہم نیسٹ دسکس کریں گے لیکن اسے نیسٹ جو یہ دن سپنگ ڈاپ ہیں یہاں سے ہم اپنی یہاں پہ ہم نے اگر ٹریڈ ایکٹیو کی ہو تو ہم اپنی ٹریڈ کو تقریباً کافی ہاتھ تک سیو کر سکتے ہیں تو یہاں سیل کی یہاں سے پھر یہ دو جی ہے یہ ہم ابھی ماں کو دسکس کروا دیتا ہوں اور یہاں سے دین آپ یہ اسی طرح ہم موو کرتے جائیں گے ایک ایک کی بیس پہ ہم یہاں سے اب کرنا ہے لائک ہم نے جب بھی فوکس کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں لائیو آپ کو سنگنل دے رہا ہوں لائیو سنگنل گولڈ کا اور دیکھیں یہ یہاں سے یہاں تک اپ ٹرینڈ یہ بنا سپیننگ ٹاپ یہ بنا سپیننگ ٹاپ یہ اس کی کنفرمیشن یہاں پہ ہو گئی یہاں سے سیل کر دیں کتنا ڈی پی ہوگا ہمارے آج میں اس کے تقریبا لیول تقریبا 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 یہاں پہ یہ جو اس کی سپورٹ ہے یہاں تک ڈی پی ہے اور یہاں پہ اس کا سیل یہ لو لائیو سنگنل ہو گیا یا شی دین نیکس جو ہم نے کینڈل سٹک کی ہے سپیننگ ٹاپ ہوگا باتے ہیں دو جی میں یہ تقریبا ہماری لاسٹ کینڈل سٹک ہے ہماری دو جی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں تقریبا دو سے تین طرح کی شیپ بن سکتی ہیں دو سے تین شیپ سے مروعا تھا کہ دو جی میں بیسیکل کیا ہوتا کہ اس میں کینڈل کی باڈی نہیں ہوتی یا ہوتی ہے بلکل نہ ہونے کے برابر یا بلکل نہیں ہوتی یا اگر ہوتی ہے تو بلکل نہ ہونے کے برابر یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے لائک ایدھر سے دیکھیں یہاں پہ یہ تقریبا پلاس کا نشان بان رہا ہے یہ بھی پلاس کا نشان ہے اور یہاں سے یہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ تینوں تقریبا دو جی کی کینڈل کی ٹائپ ہیں اس سے ایک مجھ سے مس ہو گئی ہے وہ بھی بن سکتی ہے وہ کس طرح کی ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی یہ مجھ سے یہاں پہ مس ہو گئی ہے تو وہ اس طرح کی ہو سکتی ہے وہ بھی بن سکتی ہے کافی طرف بن بھی جاتی ہے ہم نے اس کی بیسک لاجکس دیکھیں کہ یہ کینڈل بنتی کیسے ہیں یہاں سے پرائیس اوپن ہوئی ہے پرائیس اوپن ہو گئی ہے اب کیا بائیٹس ہیں جو وہ فل پریشن میں تھے وہ مارکٹ کو بالکل اپ لے گئے یہاں پہ انہوں نے اپنا ہائی کریئٹ کر دیا سیلر آگئے سیلر کا پریشن کنٹرول آگئے انہوں نے ریٹ کو لو رانشکل کر دیا یہاں پہ اوپن پوائنٹ تھا اس سے بھی نیچے آگئے یہاں تک آئے تقریبا اور انہوں نے اپنا لو کریئٹ کیا اگر کیا ہوا اگر بائیر نے پریشن سنبھال لیا بائی کے کنٹرول میں آگئے مارکٹ آگئے اور یہاں سے مارکٹ اوپن ہوئی تھی وہیں پہ آگئے پر آگئے ہواگئی بائیر اور جو سیلر تھے وہ لڑ لڑ کے تھک کے کوئی بھی جیتہ نہیں وہ جہاں سے اوپن ہوئی وہی پہ آگے پر آگے ہوگئے یہ بھی کیا دیتی ہے یہ بھی ایک اندیسی سمجھ لیں یا سیونٹی پرسنٹ سے ایٹی یا نائنٹی پرسنٹ یہ ہمیں ٹرین کے ریورسنگ کا دیتی ہے جو سپیننگ ٹاپ تھا جو ہم نے اسے پیچھلے کینڈل ہم نے دیکھا سپیننگ ٹاپ وہ بھی انسیزن کینڈل ہے سیم ایسے ہی کام کرتا ہے لیکن اس کا تقریباً سکسٹی سے سیونٹی تاک ہم اس کا لیے سکتے ہیں سگنل یہ تقریباً ہمیں سیونٹی سے نائنٹی کے راؤنڈ بورڈ ہمیں سگنل دیتی ہے دو جی کا انڈل ہے دے ون ہو ڈے فور ہو سوری ایچ فور ہو ایچ ون ہو ایم تھرٹی ہو لیکن ایم تھرٹی سے نیچے کبھی بھی ماتے جائیے بکواس تک وہ ہیں ٹائم فریم بکواس ترین ٹائم فریم ہے لیکن اس پر بھی بنائی ہوتی ہیں سکالپ بیس وہ بھی انشاءاللہ میں نیچ سی دسکس کرتا جاؤں گا نیچ ویڈیوز میں اگر آپ بھائیوں کی سپورٹ ہوئی آپ بھائیوں نے اپنا مطابر شو کیا تو مجھے کیا فنسیل ہوئی اچھا جی یہاں سے ہم دیکھیں اسے نیٹس والا یہاں سے مارکٹ اوپن ہوئی یہیں پہ کلوز ہوئی ہے لیکن یہاں سے پہلے بائیرز آئے یہاں تک مارکٹ کو لے کے گئے ہیں آپ لے کے گئے ہیں مارکٹ کو سیلر کے ہاتھ میں کنٹرول آگا ہے سیلرز کو یہاں تک نیچے لے آئے ہیں مارکٹ اوپن ہوئی وہیں پہ کلوز یہاں پہ کیا ہوا ہے سیم ویسے ہی بائیرز آئے بائیرز مارکٹ کو بالکل اوپر لے گئے ہیں سیلر آئے ہیں اسے واپس اسی جگہ پہ لے گئے ہیں یہاں پہ آگے ہیں بائیرز کی مطلب لیکن نہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتا نہ ملا یہاں سے سیلرز کا پریشر بھی بات سکتا ہے اور جو بائیرز ہیں ان کا پریشر بھی چال سکتا ہے یہاں پہ دو وجہ ہو سکتی ہیں یہاں تو سیلر ختم ہو گئے سیلر کا پریشر آؤٹ ہوگا بائیرز کا پریشر آگیا نیکس کینڈل یا جو کینڈلز کا جو ٹائم فریم جو کینڈلز کا ڈوریشن کا ٹائم تھا ملتب ایک گھنٹہ تھا جو یہاں ایک دین تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تو مطلب وہ کینڈل کلوز ہو گئی یہاں پہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کینڈل کلوز ہو گئی لیکن بائیرز تھے جو سوری سیلر تھے جو ان کا پریشر کام ہو گیا یا کینڈل کلوز ہو گئی سیلے کا پریشر تھا لیکن ٹائم آور ہو گیا تو یہ دونوں وجوہات ہم نے سامنے رکھے نیکس جو اس کا پھر ویسے ہی کنفرمیشن ہوگی کہ جو نیک ہے اس کی پیشلی کینڈل کی نیک ٹائلز سے میں بولتے ہیں وہ کراس ہوگی دن ہم ٹریڈ ایکٹیو کر دیں اور پھر ہمارا پرافر سٹارٹ ہو جائے گا چلتے ہیں اپنے ایم ٹی فور میں اور تلاش کرتے ہیں اس کا بھی سیگنل ڈے ون میں یا ڈے ون میں کرتے ہیں کیونکہ اس میں ڈے ون میں کافی سیگنل ہوتے ہیں مارکی پچھلے کافی ٹائم سے ایک ریدم سے بگڑی ہوئی ہے ایک ریدم میں نہیں چاہ رہے ہیں یہیں سے دیکھیں گا کافی سیگنل مجھے تو کافی مل گئے ہیں لیکن میں آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتا چلتا ہوں یہاں سے یہ لوگ کا ٹرینڈ یہ دو جی بن گئی اور یہ اپر کا ٹرینڈ یہاں سے یہ سپیننگ ٹاپ było کانفرمیشن ہے نیچے کافی ٹرینڈ یا آگین سپیننگ ٹاپ اپ یہ کی کو فدنگ ہوتا یہ یہ سپیننگ ٹاپ کانفرمیشن یہ نیچے یہ آگین سپیننگ ٹاپ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں خیاد دو جی کے بعد یہ ہے دو جی ہے دو جی کینڈل یہاں سے یہ ترینڈ اپ جا یہ ایک پر فیکٹ دو جی دیکھو یا بلکل پلس کا نشان یہ اس کی یہاں پہ کنفرمیشن دی ہے نیکس کنڈل نے اس کا جو دو جی ہے اس کو کلاس کر کے کلوزنگ دے گیا اگر نیچے کلوزنگ دے تو نیچے اوپر کو کلوزنگ دے تو اوپر کو یا اس سے پیچھلی بھی کینڈل ہے جو کروانا نا تو یہ اس کے دو جی کا جو اسے نیچے آگے دے جائے گی اگر اس نے اس دو جی یا جو ٹرین کو کانٹنیوز رکھنا تو اس کے جو نیک ٹیل ہے اس کو وہ کر دے گی کلوز کر دے گی اس سے اوپر جا گی کلوزنگ دے دے گی تو یہاں پر اس کی یہ ہماری کنفرمیشن ہو گئی ایک کینڈل دو کرنا اور تیسے میں یہ یہاں تک ہمارا پرافیٹ آگیا پرافیٹ کا بھی آئی ہوپ آپ کو یہاں سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم نے ایک پیٹرن اگر میں ملتا ہے ہمیں سیگنل ملتا ہے وہاں کتنا پرافیٹ چال سکتا ہے یہ ملے اگین یہاں سے یہ کنفرمیشن ہو یہ اتنا پرافیٹ کتنا پرافیٹ ہے 355 سے 10 پیپ اور پرافیٹ بھائی ہائے لارٹ میں اتنا ہی رکھیں سٹارٹنگ میں لارچ بلکو نہ کریں بلکو بھی لارچ نہ کریں لارٹ سائز پہ کنٹرول کریں منی مینجمن کو کنٹرول کریں اپنے پیپس کو کنٹرول کریں کہ ہم نے پرافیٹ کس طرح لینا ہے دین اس کے بعد اپنا ایک پلان بنائیں اپنے پلان کا مطابق دیکھیں کہ بھائی جی میں نے اتنے دن ٹریڈنگ کرنی ہے ایک منت میں اتنے دن کی ٹریڈنگ میں میں نے کس کس دن ٹریڈنگ کرنی ہے کن کن پیرز کو ٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دن میں میں نے کتنے ٹریڈ ایکٹیو کرنی ہے دن آپ کامیاب ہوگے اگر یہ انیوہاں بے ٹکی ٹریڈنگ کریں گے ویڈاوٹ پلانی پلاننگ کریں گے دن بھائی جی لاس ہے جتنا مرزی سیکھ لو جسے مرزی سیکھ لو جتنے مرزی پیڑ کورس بائے کار کے سیکھ لو دن لاس ہی لاس ہے اگر ویڈاوٹ پلاننگ چلیں گے آپ پلان بنانا میں انشاءاللہ پلان بھی پروائیڈ کروں گا چھوٹے اکاؤنٹس کے لیے بڑے اکاؤنٹس کے لیے نہیں چھوٹے اکاؤنٹس کو گرو اپ کرنے کے لیے ایک ایسا دلائن ہوگا جسے کوئی ٹھکڑا نہیں سکے گا انشاءاللہ چیلنج کے ساتھ ہوگا وہ پلان آپ فالو بھی کریں گے ہر ایک سمجھ میں بھی آئے گا بھائی اس پلان کو فالو کیا جا سکتا ہے اس پلان کو فالو کر کے اکاؤنٹ کو گرو آپ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ وہ نیٹس ہم دیکھتے ہیں تو آج کی ہم نے کانڈل میں دیکھا ساب سے پہلے مارو بوزو تھا تھا تھوڑا سا میں ریویو دیکھ دوں اس کے بعد ہمارا سپیننگ ٹاپ تھا اس طرح سے سپیننگ ٹاپ تھا اور دین ہمارا دو جی تھا پین بار جو تقریبا دو جی کی تائی پی ہوتی ہے تو اس طرح سے کانڈل ہو گئی مطلب اس کی ایک طرف کو ہائی ٹیل ہو گی لانگ ٹیل ہو گی اور دوسری طرف ٹیل اس کی بلکل چھوٹی ہو گئی سیم لائک دو جی وہ بھی ایکٹ کرے گی یہی کینڈل میں آپ کو ایک ایک کر کے پڑھا دیتا ایک ایک کر کے دن میں نے آپ کو چار سٹیجیز بلاتے نہیں بھائی جی یہ چار سٹیجیز بانگی میری لیکن وہ ہی میں نے آپ کو ایک ہی ویڈیو میں کر دی ہے ویڈیو لیندھ ہی ہو گئی ہے تقریبا یہ چالیس سے پچاس منٹ کے راؤن او بارڈ چلا گئی ہوگی ویڈیو تو اس کو اگر آپ نے کمپلیٹ واج کیا ہوگا تو آپ آئی ہو کافی ہاتھ تک کینڈلس کے پیٹرنس کی سمجھ آ گئی ہوگی اب اس سے نیکس جو ویڈیو ہے میں اس کا بتاتا چلوں آپ کو اس سے نیکس ویڈیو میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ سپورٹ کیسے لگاتے ہیں ریزیسٹرنس کیسے لگاتے ہیں چارٹ ہے اس پہ سپورٹ اور اگزیسٹرنس کیسے لگاتے ہیں نیکس ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارا نیکس ویڈیو کال نہیں آئے گی پرسوں آتا ہے کہ کیوں وجہ یہ ہوتی ہے یہ چارس سے پچاس منٹ کے ویڈیو ہے اب اس کو میں نے ایڈٹ بھی کرنا ہے اس کے بعد اس کو رینڈرنگ کرنا ہے اس کے جو جو گلتیاں ہوئی ہیں جہاں جہاں پہ جو جو کچھ ہے مطبق سبھی کچھ کرنا پڑتا ہے اور چارس سے پچاس منٹ کے ویڈیو کا میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو میں ایک پروفیشنل طور پہ خیف آس کو بھی لے کے نہیں چاہ رہا اور نہ ہی میں پروفیشنل طور پہ یہ لے کے چاہ رہا ہوں اپنا ٹیکنیکل کو مجھے جتنا جتنا آتا ہے میں اتنا اپنا بس چاہ رہا ہوں جسٹ ایز ای پار ٹائم کے ساتھ میں اس کو یوز کرتا ہوں انشاءاللہ ان فیوچر اسے میں ایز ای پار ٹائم کے علاوہ میں سے فل ٹائم بھی لے کے چلوں گا اور ایک پروفیشنل طور پہ بھی انشاءاللہ اس کو اپ لے کے ہوں گا لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ مارو بوزر کا باؤٹ سپیننگ ٹاپ کے باؤٹ دو جی کے باؤٹ وہی چیزیں آپ کو ایک پرو ٹریڈر بتائے گا جو آپ کو سو سے دو سو ڈالر لے گا آپ سے فیز پہلے ایک ویگ کی ایک منت کی دن آپ کو وہ یہی چیزیں بتائے گا اس میں کیا کرے گا کہ وہ ایک دن میں جس مارو بوزر کو کلیر کرے گا تو اسے دن سپیننگ ٹاپ کو کلیر کرے گا تو اس دن دو جی کو کرے گا وہ دن پین باؤٹ کو کر دے گا فنکشن کیا ہے اس کا وہ آپ کی سمجھ میں اب آگیا ہمارو بوزر جو وہ بولش کا تو بائی کا ٹرینڈ بائش کا تو بائش کا ٹرینڈ سیل کا ٹرینڈ یا کنٹرول دو جی ہو سپیننگ ٹاپو پین باؤٹ ہوں جس پین باؤٹ کے اوپر ہی وہ نیکس سے آ جائے گی لیکن جو سپیننگ ٹاپ اور دو جی ہے یہ دونوں انڈسیجن کینڈل آپ سے سمجھ لیں اور یہاں سے ٹرینڈ کی روزرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آئی خوب آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نہیں بھی لگی ہوگی تو کمنٹ پر بتا دینا کہ بھائی جی آپ کی اس ویڈیو نے ہمیں اتنا بور کیا ہے ہم نے فول ویڈیو دیکھی ہے اتنے بور ہوئے ہیں تو اسے نیکسٹ اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہیں تو ہماری فیس بک کی آئی ڈی ہے آر ای فارک سیم نیٹ سکس آپ سرچ کریں گے تو آر ای فارک کے نام سے ٹاپ ہے ہماری آئی ڈی آ جائے گی فیس بک کا پیج ہے نسیر احمد ٹی وی انسٹرگام کی آئی ڈی ہے نسیر احمد ٹی وی ٹویٹر پہ آپ اگر ہمیں فالو کرنا چاہیں تو نسیر احمد ٹی وی کے نام سے ہی ہماری آئی ڈی ٹویٹر پہ بھی ہے جی میل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آر ای فارک سیون ایٹ سکس ایٹر جی میل ڈاٹ کام ہمارا جی میل آپ ہمیں اس پہ بھی مرسہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی کوئیسن ہو کوئی بھی پرابلم ہو فیس بک پہ رابطہ کریں سب سے پہلے میں بیسک آپ کو ویڈیو کے کمینٹ میں بتا دیں وہاں بھی آپ کو ریپلائی نہیں ملتا فیس بک پہ بتا دیں فیس بک پیج میں بتا دیں انسٹرگرام بھی بتا دیں ٹیویٹر پہ بتا دیں اتنے آپشن آپ کو دے دیں ہیں آپ کو اب بھی کوئی بھی تنی فیوجن ہو تب بھی آپ شیئر نہ کرو تو یا پھر تو آپ پہ یا پھر میں اب بھی پوچھ رہی نہیں کہا سکتا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو سب سے لاس پہ وہی بات میرے فائدے کے لیے میں نے آپ کو اتنا فائدہ دیا تو سب میرے فائدے کے لیے آپ نے جو کہنا ہے کہ لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ